نعرِ نسالت مصدقِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت بستی بستی قریہ قریہ خانواد اے صدر الشریع مفتی فیضان مستفع قادری نعرِ تطریر نعرِ نسالت محبت عشق و محبت عشق نعرِ تطریر الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نحمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور آنفسنا و من سیئات اعمالنا من يده الله فلا مضللہ و من يضلل فلا هادي له و نشهد با لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظیر له ولا مثیل له لا بکیل له ولا كفیل له و نشهد ان سیدنا و مولانا و مأوانا و مرجانا و نور عیوننا و شفاء صدورنا و جلاء قلوبنا سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله بالهدى و دین الحق يرسله صلوات الله تعالى و سلامه عليه وعلى آله الهادین المهديین المتدین وعلى أصحابه الراشدین المرشدین المسترشدین وعلى أولیاء امته و علماء بالذی اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك وضعنا عنك بزرك الذي آقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك آمنت بالله صدق الله العلي العظیم وصدق رسول النبی الامین الكریم والروف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشایدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین محترم سانعین ایک نہایت ہی نبادلہ بیان شعلہ بیانی اور ولولہ انگیزی سے بھرپور خطاب سمعات فرما چکے جس نے حالات کا ایک بہترین تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے سارا ڈوز آپ کو دے دیا ہے اب اسی ڈوز کو سمحال کے رکھیں اتنا ہی کافی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنے ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی پر محدود رکھنا چاہیے کہ کہیں اوور ڈوز ہو جائے تو ایکشن کے بجائے رییکشن نہ ہو جائے بہرحال میں کچھ دوسری جہتوں پہ آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں ایک مرتبہ دل لگا کر کے ہمارے اور آپ کے آخا جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود پاک پیش کر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا پحمد و علیہ و اصحابہ دائیماً ابدًا مبارکًا کثیرًا کثیرًا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تسلیم کو مخاطب فرما کر کے قرآن پاک میں فرمایا علم نشرح لکا صدرک بڑی مشہور سورہ ہے نا بہت لوگوں کو یہ سورت پاک یاد دے جس کا سیدھا سادھا اور صاف ترجمہ یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہ دیا اسی کو انشراح صدر کہتے ہیں انشراح صدر ہمارے اردو عدر میں اس معاملے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر ہمارا ذہن جا کر کے اٹک گیا ہے اور بات کلیر نہیں ہو پا رہی ہے ہم پریشان ہیں مسئلہ سمجھی بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہوگا کیا ہو کیا ہے اور ایسے میں پڑ پڑ کر کے لکھ لکھ کر کے اور گہرائی کے ساتھ متعلقہ کر کے یا کسی بڑے عالم دین سے پوش کر جب بالکل کلیر کٹ جواب مل جاتا ہے دل کو تشفی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں انشراح صدر ہو گیا سینہ کھل گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہ دیا اب اگر سینہ کھول سینہ کھولنے سے مراد یہی انشراح صدر ہے کہ جس میں بات بلکل جم جائے تشفی ہو جائے اور کہیں شک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا کہ اے پیارے حبیب ہم نے تمہارے سینے کو تمہارے لیے کھول دیا یہ علم نشراح عربی میں حمزہ اکیلے جو ہوتا ہے وہ کوشن مارک ہوتا ہے سوال کے لیے آتا ہے شروع میں آتا ہے اور لم نفی کے لیے ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہ دیا اور اس استفہام کو استفہام انکاری کہتے ہیں اور جب استفہام انکاری ہے تو نفی نفی اس بات نیگیٹیو اور نیگیٹیو دونوں مل کر کے نیگیٹیو پلس نیگیٹیو is equal to positive یہ پوزیٹیو بن جائیں گے تو کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہ دیا یعنی ہم نے تمہارے لیے یعنی ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول دیا انشراحے صدر کر دیا اور جب اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ السلام کا انشراحے صدر کر دیا تو اب کون سی چیز ہے جو ان کے سینے میں نہ سما سکے کون سی چیز ہے جو ان کے سینے میں نہ سما سکے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چوبار تم کے قبر ان شراحے صدر کا ایک اعلی نمونہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں دعا کی گزارش کی ربِ ارنی انظر الیک اے پروردگار مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ادھر سے جواب کیا آیا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ولیکن لیکن مجھے دیکھنے کا اشتیاق ہے تو یہ تور پہاڑ کی طرف نظر نہ لگ میں اپنی ذات کی نہیں صفات کی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا اگر یہ اس کو اس کی تاب لاتے ہوئے اپنی جگہ پر ٹھہر جائے فَسَوْفَتَرَانِ تو تم مجھے دیکھ لوگے فَلَمَّا تَجَلَّا لَهُ رَبُّهُ جَعَلَهُ تَقَّا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اللہ رب العزت نے جب اپنا جلوہ اس کوہے تور پہ ڈالا تو کوہے چور کوہے تور چکنا چور ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رب کو دیکھنا چاہتے تھے کہاں تور پہاڑ سے نظریں ہاتھ آتے نظریں انہوں نے جمع دی گار دی جب تور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس کی اس کے جلوے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے اور دیکھ کر خر موسیٰ سعیقہ بے ہوش ہو گئے یہ عالم ہو گیا تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار مانگے اور ادھر کے جواب آئے کہ لن ترانی تم دیکھ نہیں سکتے مگر جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو قرآن مقدس میں اسی قرآن مقدس نے سورہ ندھ میں فرما مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَآ مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَآ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا نہ پلکِ جِب کی نہ نظرِ اُچاد ہوئی نہ دل نے انکار کیا جو کچھ دیکھا یہ سب قرآن مقدس نے اعلان کیا اس شان سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ رسولِ کریم علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا اور نہ ادھر سے اس کا انکار سامنے آیا بلکہ حضرتِ رسولِ کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا دیدار کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلائے اپنی بارگاہ میں بلائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہِ تور پر نظر جمع دی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اس پہ اپنے جلوے ڈالے تجلی ڈالی اور اس کا ایک نظارہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو ان کی آنکھوں کی روشنی اتنی پڑ گئی کہ چالیس میل دور سے رات کی تاریخی میں ایک کالے پتھر پہ کالی چٹان پہ اگر کوئی چیونٹی بھی چلتی نظر آتی تو دیکھ لیتے یہ ان کی نگاہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی نہیں صفات میں سے ایک صفت کی تجلی کا جنوہ دیکھا ہو گا تو اب رسول کریم علیہ السلام کی نگاہِ بینہ کی رسائی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب خاص میں بلا کر کے اپنی ذات کا دیدار کر آیا اس کی حضمت کا ان کی آنکھوں کی بینائی کا کیا عالم ہوگا صحیح فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے جو رسول کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو یہ ہے جن شراح صدر کھول دیا سینہ رسول کریم علیہ السلام کا سب کچھ اس سینے میں سپا گیا سب کچھ اس سینے میں سپا گیا مسلمانوں یقین مانو تم جو آج نیک عامال کرتے ہو یا برے عامال کرتے ہو یہ سارے عامال رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے تو ان کا ان شراح صدر کر دیا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان شراح صدر کا مانا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سینہ کھول دیا اس کو اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری سینہ کھول کر کے ہی ہوتا ہے اور اب تو میڈیکل اس میں سرجری کے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور کئی طرح سے اس کی سرجری ہوتی ہے تو حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کا سینہ شریف کھولا گیا اور دل نکالا گیا اس کو دھولا گیا خاص میعراج کے موقع پر بھی ہوا اور اس سے بہت پہلے بہت پہلے جب رسول کریم علیہ السلام حضرت حلیمہ سعادیہ کے پاس موجود تھے شیرخار بچے تھے اس موقع پر بھی حضرت جبریلی امین علیہ السلام نے آ کر کے ان کا سینہ کھولا اور ان کے دل کو صاف کیا یہ عالم اس وقت بھی ہوا اور محراج کے سفر سے پہلے بھی بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے یہ واقعہ ہوا تو سینہ رسول کریم علیہ السلام کا کھول دیا گیا حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا سینہ کھولا گیا محراج کی پورے پورے سفر نامے میں جو حضور کریم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا دل نکالا گیا تشت کا ایک تشت میں پانی لایا گیا اور میرا دل نکالا کے اسے دھولا گیا اور ایک الگ سا ماددان نکال کر کے الگ کیا گیا اور پھر اس کے بعد دل کو دھول کر کے اسی میں رکھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے برابر واپس جوڑ دیا گیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زمانہ چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس وقت تو میڈیکل سائنس اس طرح ترقی پہ نہیں بھی تھی سرجری کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کوئی ایسا تصور نہیں تھا آج بھی جب دل کا آپریشن ہوتا ہے اور دل کے آپریشن کی بات تو چھوڑیے چھوٹے موٹے آپریشن میں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جنرل انیسٹیسیاں دیتا ہے جس کی بنیاد پر مکمل طور پر بندے کو سلا دیتا ہے چار گھنٹے آٹھ گھنٹے کے لیے کبھی اس سے بھی زیادہ کے لیے ایسا سلا دیا کہ اب اس کی بوٹی بوٹی کر دیں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی احساس نہیں مگر یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام خود بتا رہے کہ میرا سینہ کھولا گیا کوئی ہے جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہو اور پھر وہ بتائے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا سینہ کیسے کھولا حضور کریم علیہ السلام فرمارے کہ میرا سینہ کھولا گیا میرا دل نکال کے رکھا گیا اور اس کو دھویا گیا اور علم و حکمت کو اس میں بھرا گیا یہ ساری چیزیں حضور کریم علیہ السلام اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں اور حدیث پاک میں موجود ہے یہ انشراح صدر ہے یہ انشراح صدر کیا ہم نے تمہارے لئے تمہارا سینہ کھول نہ دیا یہ انشراح صدر کہاں اس کی مثال ملے گی معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کہ شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ نہ پوری تاریخ میں آج تک ایسی شخصیت آئی اور نہ خیامت تک ایسی شخصیت آ سکے اور ان کی زندگی کی حقیقت بھی کچھ اور ہے اگر تم کو اسی طرح سے بے ہوش کیے بغیر اگر سینہ چیر دیا جائے اور دل نکال کے رکھا جائے اور دیکھتے جاؤ تو پتا سے دے گا کہ اسی وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِرَاجُون پڑھنا پڑھے گا پڑھنا پڑھے گا مگر حضور کریم علیہ السلام کا دل ایک طرف رکھا گیا اور سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اور سب محسوس کر رہے ہیں اور سب بیان بھی کر رہے ہیں پتا کیا چلا کہ تمہاری زندگی اور ہے رسول اللہ کی زندگی یہ ہو رہے ہیں اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے اس لئے مت سمجھنا کہ جب ہم جیسے لوگ مر کر کے میت رہ جاتے ہیں ایسے ہی انبیاء کرام بھی مر کر کے میت ہی رہ جائیں نہیں موت ان کو بھی آتی ہے مگر فقط آنی ہوتی ہے ایک آن کی موت ہوتی ہے تمام انبیاء اکرام بحیات حصی حقیقی نفس العلی انبیاء اکرام زندہ ہوتے ہیں یہ انبیاء اکرام کی شاد ہے حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے اسی جگہ فرمایا سورہ علم نشرح فے کہ علم نشرح لکا صدر ووضعنا ہنک وزرق ہم نے تم سے تمہارے بوجھ کو دور کر دیا بوجھ سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کی فطرت میں جس فطرت پہ پیدا کیا سب کو اسی پہ رسول کریم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا مگر ان شراحِ صدر کے بعد ان میں وہ جو شیطان کا جو حصہ ہوتا ہے نفس کا اس کو نکال کے الگ کر دیا رہے ہیں اب حضور کریم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہو گئی کہ کوئی شیطانی اثر ہوئی نہیں سکتا رسول کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں من رعانی فی المنام فقد رعال حق جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق مجھے دیکھا مجھی کو دیکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَلُو بِ کیونکہ شیطان میری شکل اختیار کری نہیں سکتا ایسے شیطانی اثرات کو اللہ شیطانی حصے کو اللہ نے ایسا دور کیا کہ نہ صرف یہ کی شیطان اپنا اثر نہ دیکھا سکے بلکہ اتنا دور ہوا کہ اب شیطان کو رسول کریم علیہ السلام کی سورت سے ڈر لگتی سورت سے ڈر لگتی اب ان کی سورت اختیار کری نہیں سکتا آپ نے پڑھا ہوگا کہ فرشتوں کو اور جینوں کو یہ طاقت دی جاتی ہے ان کو طاقت دی جاتی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر جائیں کتے کی شکل میں بھیڑ اور دنبے کی شکل میں انسان کی شکل میں جس شکل میں چاہیں اختیار آ جائیں مگر حضور کریم علیہ السلام کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ شیطان کو جتنی بھی قوت دی گئی مگر حضور کریم علیہ السلام کی تصویر کی سورت کو اور آپ کی شکل کو ایسی ایسا امتیازی شان ایسی امتیازی شان دی گئی کہ شیطان کو وہ قوت دی ہی نہیں گئی کہ وہ شکل اختیار کر سکے رسول کریم علیہ السلام کے شکل اختیار کر سکے ہر شکل اختیار کر سکتا ہے مگر رسول کریم علیہ السلام کے شکل اختیار نہیں کر سکتا پتا چلا ہماری حیثیت اور ہے رسول اللہ کی حیثیت اور ہے ہماری زندگی کی حقیقت اور ہے رسول کریم علیہ السلام کے زندگی کی حقیقت اور ہے ہمارا علم اور ہے رسول اللہ کا علم اور ہے یہ شان ہے رسول کریم علیہ السلام کی فرمایا اے پیارے حبیب ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا تو بلند ہوا کی نہیں ہوا بلند ہوا کی نہیں ہوا سبحان اللہ ساری دنیا اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرے مگر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ اے تیارِ حبیر ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کیا جب یہ آیتِ کریمہ ناظر ہوئی تو جبریرِ امین حاضر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پتا ہے کیسے آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا کیسے بلند کیا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا اور جہاں جہاں تمہارا ذکر نہیں ہوگا وہاں میرا بھی ذکر نہیں ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں وہاں تمہارا ذکر ہے یہ ہے شانِ رفاق چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جب مؤذن ازان دیتا ہے تو جب اشد اللہ الہہ اللہ کہتا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ حیاء علیہ السلام کہے اسے اجازت نہیں ہے نماز کی دعوتی تو دینا ہے ایک جملہ اسکپ کر جائے جمپ کر لے جائے تو کون سی قرآنی آیت وہ پڑھ رہا ہے قرآنی آیت تو نہیں ہے مگر اجازت نہیں ہے کہ اشہدو اللہ علیہ اللہ کے بعد اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہے بغیر حیاء علیہ السلام کی طرف جائے یہ شان ہے اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو جتنی بھی صورتیں پڑھیں جتنی بھی آیتیں پڑھیں ہر جگہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی تصویح ہے اس کی تحلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العالی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ہر جگہ اللہ کا تذکرہ اللہ کا ذکر اسی کی تصویح و تحلیل و تحمید ہے مگر جب نماز اپنے عروج پر پہنچ کر کے ختم ہونا جاتی ہے تو کوئی کہیں پہ تم نے رسول اللہ کا ذکر تو نہیں کیا کہیں پہ تم نے رسول اللہ کا ذکر تو نہیں کیا تو اب اس طرح کام نہیں چلے گا حضرت عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یعلم نتشہود کما یعلم نلقرآن حضور کریم علیہ السلام ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے مجھے اتحیات ایسے سکاتے تھے جیسے قرآن کریم سکاتے تھے قرآن کریم سکاتے تھے اسی وجہ سے ہمارے ایمان اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں ایک حرف گھٹانے اور بڑھانے کی اجازت نہیں ہے ویسے ہی اتحیات میں بھی ایک حرف گھٹانے اور بڑھانے کی اجازت نہیں ہے جبی تو امام اعظم ابو حنیفہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک بددو ایک دیہارتی صاحب آئے کہہ لگے کہ بیوہوین اور بیوہوین ایک وہو سے کی دو وہو سے تو امام اعظم اب حلیفہ نے کہا بیوا وین دو واہو سے تو اب اس پہ کہا بارک اللہ فی فی کا کما بارک فی لا ولا اللہ آپ کو برکت دے جیسا کہ اللہ نے برکت دی اسلام ہے اسلام ہے اور یہ کہہ کر کے چلے گئے پوری پبلک پریشان کی کیونسی بات ہو رہی ہے کیا وہ سوال کیا کیا یہ جواب دیا اور پھر کیا سوال ہوا اور کیا جواب دیا کچھ پلے پڑے ہی نہیں یہ کون سی بات ہو گئی تو امام اعظم ابو انیفہ نے کہا کہ اصل میں یہ جو صاحب آئے تھے وہ پوچھ رہتے کہ ایک واہو سے یا دو واہو سے یہ پوچھ رہتے کہ اتحیات کون والی پڑھنی ہے حضرت عائشہ ام الممنین والی یا حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حضرت عائشہ ام الممنین والی ایک واہو سے ہے اتحیات للہ بغیر دو واہو کے ایک واہو کے ایک واہو والی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی دو واہو سے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات والصلاوات والطیبات تو ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ ام الممنین والی پڑھنی ہے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود والی پڑھنی ہے تو یہ سوال تھا تو میں نے کہہ دیا کہ دو واہو والی پڑھنی ہے دو واہو والی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک واو کو حضف کرنے کے لیے امام آزم تیار نہیں ہے ہمارے امام آزم آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں دیتے کہ اتحیات میں ایک واو آپ کینسل کر سکیں یا حضف کر سکیں کوئی اجازت نہیں ہے تو فرمایا کہ ان صاحب نے آپ نے سوال بھی سمجھ لیا اور جواب بھی دے دیا اور انہوں نے بھی جواب سمجھ لیا اور پھر دعا بھی دے دی اور دعا کو بھی آپ نے سمجھ لیا کیا مطلب کما بارک فی لا ولا تو کہا انہوں نے دعا یہ دی جیسے قرآن پاک میں ہے شاجرات ممارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ وہ زیتون برکت والے درخ جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ یہ زیتون کا مقدس درخ یہ نہ تو مشرقی ہے یہ نہ مغربی ہے ایسی برکت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں دے تو کیسے کیسے انداز سے بات ہوتی ہے امام آزم ابو حنیفہ یہ سمجھتے چلے جاتے ہیں یہ سمجھتے چلے جاتے ہیں میں ابھی اس ٹاپک پہ آتا ہوں اس ٹاپک پہ ابھی آتا ہوں کہنا یہ تھا کہ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کا ذکرہ بھی آپ نے نماز میں نہیں کیا نا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا آپ کو آپ کی نماز نماز روک دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن قُلْتَ هَذَا اَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْتَمَّ سَلَاتُكَ تم جب یہ کہلوگے یا کرلوگے تب جا کر کے تمہاری نماز مکمل ہوگی اور اتخیات میں کیا ہے اتخیات للہ والصلاوات والضیبات السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو آپ کے اوپر سلامتی ہو نبی کو سلام کرنا پڑے نبی کو سلام کیے بغیر آپ نماز میں آگے بڑی نہیں سکتے کیوں کہ شروع میں آپ نے شروع کیا سبحانک اللہ و بحمدکہ سب اللہ کا ذکر کیا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا پھر کوئی ہو سکتا ہے سورہ حجرات پڑھ لیا حضور کریم علیہ السلام کی مقام اور عداب مگر ہو سکتا ہے قلو اللہ پڑھ لیں اس میں اور بھی ثواب جہاں سے چاہیں پڑھیں اور ساری تصویحات ساری تکبیرات ساری تحلیلات سب کر لیا آپ نے ہو سکتا ہے کہیں ایسی آیت آئی ہی نہ ہو جس میں رسول کریم علیہ السلام کی کسی صفت کا یا نام کا تذکرہ ہو اس لیے اب آگے نہیں بڑھنا ہے سلام نہیں پھیرنا ہے جب تک کی رسول کریم علیہ السلام پہ سلام نہ پھیرنا ہے پہلے ان کو سلام کرنا ہوگا جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہے وہاں وہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہے پوری زندگی آپ دیکھ رہی تھیے جب تک کی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے آپ کا ایمان مکمل ہوئی نہیں سکتا ہے یہ تو زندگی کی بات ہوئی جب مر جائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور آخرت کی زندگی شروع ہوئی اور قبر میں پہنچ گئے تو وہاں منکر نکی رائیں گے آ کر کے جوڑ کر کے اٹھائیں گے اور اس کے بعد سوال ہوگا آپ اور سوال کیا ہوگا تین بڑے مشہور سوال بڑے مشہور سوالات فرمایا بولو من رب کا تمہارا رب کون ہے آپ نے جواب خوب رکھ لیا نا ربی اللہ پھر ان کا سوال ہوگا ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے تو آپ نے کہہ دیا دینیل اسلام اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دینیل اسلام کہہ دیا تو تیسرے سوال کی کیا ضرورت ہے دینیل اسلام کہہ دیا کہ ہمارا دین اسلام ہے تو کیا اسلام بغیر رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لائے ہو سکتا ہے اسلام کیا حضور کریم علیہ السلام تو اسلام کے سارے فرامین کے مانے بغیر اسلام ہو سکتا ہے ضروریات دین پر ایمان لائے بغیر اسلام ہو سکتا ہے جب اسلام کہہ دیا تو ساری چیزیں آگئیں مگر اس سوال پر روکا نہیں جا رہا ہے ایک تیسرے سوال کی ضرورت ہے تیسرے سوال کی ضرورت ہے اور یاد رکھو جب کوئی چیز ٹاپ پر اور پیپ پر پہنچتی ہے وہاں پر جو سوال کیا جاتا ہے وہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے سب سے اہم سوال وہی ہوتا ہے تو آخری جو سوال ہے وہ سوال کیا ہے ما کنت تقول فی شان حادر رجوع اس بندے کے بارے میں اس شخص کے بارے میں اور وہاں یہ بتایا نہیں جا رہا کہ اس رسول کے بارے میں تاکہ سوال سے ہی جواب آپ چوری نہ کر لو سوال سے ہی آپ جواب نکال نہ لو چیٹنگ ہوتی ہے نی چیٹنگ وہاں رسول نہیں کہا گیا رجل کہا گیا اس مرد کے بارے میں اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے یہ کس کے بارے میں سوال ہے یہ سوال پرسنالٹی کے بارے میں ہو رہا ہے شخصیت کے بارے میں ہو رہا ہے ایک پردوائی کے بارے میں ہو رہا ہے ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ تم کہتے کیا تھے ان کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بغیر نہ دنیا میں کام چلے گا نہ قبر میں کام چلے گا نہ آخرت میں کام چلے گا ان کے بغیر کہیں کام چلی نہیں سکتا ہے تو یہ تو ون ان ون کا معاملہ ہے قبر میں جب کل میدانِ محشر میں صفحیں قائم ہوں گی اور سارے اولین و آخرین سارے اکٹھا کر دیے جائیں گے اور سب پریشان پریشان پہلا دن پچاس ہزار سال کے برابر اور اسی طرح سے پریشان پریشان لوگ اب خود مل کر کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ چلیں کسی بڑے مسلح اور نجات دہندہ کے پاس چلتے ہیں ایک بڑی نمی تفصیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں ابو البشر ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں نجات دے دے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ادھابو الہ غیری نفسی نفسی کا عالم ہے ادھابو الہ غیری یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت عیشہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جہاں جہاں آپ پہنچیں گے ہر جگہ یہی جواب ملے گا ہاں ہاں ہر جگہ یہ جواب ملے گا ادھابو الہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ آج اس دن اللہ رب العزت نے وہ اس جلال کا مظاہرہ کیا ہے جیسے جلال کا مظاہرہ کبھی کیا ہی نہیں تھا یہ کسی کی حمد نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بھی برند کر سکے تب آخر میں سب کے سب مل جل کر کے پہنچیں گے کہاں جناب احمد مشنبہ محمد مصطفی غریبوں کے منگو سار بیکسوں کے کس اور ببسوں کے بس جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے جب ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو وہاں یہ نہیں ہوگا ادھبو الہ غیری آو آو میں تمہارا انظار کر رہا تھا اب سارے کے سارے کتھا ہو گئے رسول کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے اور جو کس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وضیعت فرمائے گا ان قرمات کے ساتھ اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے جتنی دیر تک اللہ چاہے گا اتنی دیر تک حمد و سنہ کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع را سکے اے پیار حبیب سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھائیں گے سل تو اٹھا اشفا تو شفا مانگو تمہیں دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی اس وقت رسول کریم علیہ السلام کو یہ پوزیشن دی جا رہی ہے کہ سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا یہ پوزیشن کی مانگو دیا جائے گا تو ایسا نہیں کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کہے یا رسول اللہ یا اللہ میری بیوی میرے بچے اور میرے نوا سے ان کی بخشش ہو جائے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام مغفرت اور بخشش اور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے سب سے پہلی شخصیت فرماتے خود کہ سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو قیامت کے دن شفاعت قبرا کا دروازہ کھولوں گا اور پھر اس کے بعد سفارش ہوگی شفاعت کریں گے تو اسی کے مطابق بار بار وہ سجدے میں جائیں گے اور یہی بار بار کہا جائے گا کہ مانگو دیا جائے گا سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی اور حضور کریم علیہ السلام سفارش کرتے جائیں گے امتیوں کو بخشواتے جائیں گے بخشواتے جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے لوگوں نے وزر کیا تھا ان کی چند اولاد نے وزر کیا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو زیادہ لوگوں نے وزر کیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو قریب والے کو چھوڑ کر کے دور والے کو کیوں جا رہے ہیں یا جن کو زیادہ لوگوں نے دیکھا ان کو چھوڑ کر کے جن کو کم لوگوں نے دیکھا ان کی طرف کیوں جا رہے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اگر یہ دھو سب ڈائرکٹ حضور کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا کہ کسی کے پاس بھی چلے جاتے کام بن جاتا کسی کے پاس بھی چلے جاتے اگر پہلی مرتو کہیں چلے جاؤ اور کام بن جائے تو آپ سوچیں گے بہت سارے لوگ ہیں کسی کے پاس چلے جاؤ کسی کے پاس کام بن جائے گا ضرورت تھی کہ ان کو جگہ جگہ لے جایا جائے اور بڑے بڑے عظیم قول العظم پیغمبروں کی بارگاہ میں لے جائے اور ضرورت تھی کہ سائے انبیاء اکرام سے ایکسکیوز کرایا جائے سب لوگ عدر خواہی کریں اور کہیں کہ یار جاؤ اور ضرورت تھی کہ یکے بعد دیگرے یہ جاتے جائیں اور واپس ہوتے جائیں یہاں تک کہ بالاخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تاکہ کھل جائے تاکہ کھل جائے کہ آج کسی کا ذکر نہیں ہے آج یہاں پہ کسی کی نہیں چلے گی اگر چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی یہ شان ہے بتائیے اب کس کا ذکر بلند کیا ورفعنا لکا ذکر اے پیارے حبیب ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کیا وہی موقع ہے رفعتِ ذکرِ مصطفیٰ کی کا یہ حروج اور یہ مقام دیکھیں جس کو ہم نے مقامِ محمود فرمایا قرآنِ مقدس نے فرمایا مقامِ محمود پر تمہارا پروردگار تمہیں محبود فرمائے گا وہ جب شفاعتِ خبرہ فرمائیں گے تو سارے اولین و آخرین جتنے حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں سب وہاں اکٹھا ہوں گے اور کون لوگ ہوں گے اشرار زیادہ ہوں گے اخیار کم ہوں گے نیک لوگ کم ہوں گے برے لوگ زیادہ ہوں گے یہاں تک ہی ایک روایت میں آیا آپ کی روح کانپ اٹھے گی ایک روایت میں آیا کہ ہر حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈالو تو پوچھا جائے گا فرشتے پوچھیں گے کتنے کو ڈالوں تو حکم ہوگا ہر ایک ہزار میں سے ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے کو جہنم میں ڈالو ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے کو جہنم میں ڈالو اور صرف ایک ہی جنت میں جائے گا سمجھ میں آیا کہ کفار و مشرقین کی تعداد زیادہ ہے وہاں میدانِ محشر میں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے مشرقین کفار منافقین متدین کی زیادہ زیادہ تعداد زیادہ ہے مومنین کی تعداد کم ہے اب پرسنٹیج نکال لیے ہے نا زیرو پوائنٹ زیرو سمتنگ کتنی چا پرسنٹیجن نکلے گی تو اب دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی یہ شان کہ اولین آخرین سب وہاں میں موجود ہیں اور سب ایک زبان مل کر کے سب رسول کریم علیہ السلام کی تعریف کریں گے سب حضور کریم علیہ السلام کی تعریف کریں گے اسے کہتے ہیں مقامِ محمود تو ذکر تو بلند یہ ہے نا کہ اپنا بھی تعریف کرے پرایا بھی تعریف کرے دشمن بھی تعریف کرے یہاں تک کہ وہ بھی تعریف کرے جس نے اپنی زبان سے انہیں مجنون کہا تھا وہ بھی تعریف کرے جس نے اپنی زبان سے انہیں جادوگر کہا تھا وہ بھی تعریف کرے جس نے اپنی زبان سے انہیں کو ابتر کہا تھا منقطع نزل کہا تھا سب مل کر کے وہاں تعریف کریں گے یہ ہے ذریفتِ ذکرِ مصطفیٰ یہ ہے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب حضور کریم علیہ السلام کی عزت اور ان کی حرمت کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے جب اللہ رب العزت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو پھر جب یہی ابن عبی اور اس کے رفقائے کار تبوک جاتے ہوئے ایک معاملے میں مزاق بنا دیا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے اور ہم منافقین یہاں موجود ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ خبر جب رسول کریم علیہ السلام کو پہنچی وحی ربانی آگئی پوچھا گیا چاہے تم نے کہا بہانہ بازی کرنے لگے نہیں ہم نے یوں کہا یوں کہا قرآن پاک نازل ہو گیا لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے سے جملے بول کر کے تم کوئی عذر اور بہانہ سازی نہیں کرو تم کافر ہو چکے تم نے یہ جملہ بول کر کے اپنے آپ پر کفر کی مہر لگا دی ہے خد کفرتم بعد ایمانکم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو یہ کس نے کافر کا فتوہ کس نے لگایا اللہ نے لگایا اب لوگ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کفر کی مشین ہے جو کفر کرے گا اس پر کفر کا فتوہ تو لگے گا بھائی گوشت کھاؤ گے تو کہا جائے گا گوشت کھاتے ہو ہم کہیں گے آلو کھا رہے ہو بیمار ہو تو کہیں گے بیمار ہو ہم کہیں گے بہت اچھے ہو صحت مند ہو مسلمان ہے تو کہیں گے مسلمان ہے اگر حرام کام کیا تو کہا جائے گا حرام کام کیا اور اگر کفر کیا تو کیا کہا جائے گا تو لوگ چاہتے ہیں کہ کفر کرنے والوں کو چھٹی دے دی جائے اور مفتی صاحب کا ہاتھ بانگ دیا جائے سبحان اللہ کفر کرو کفریات بگو انبیاء کرام کو گالی دو کوئی مسئلہ نہیں ساری انسان یہ سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے اور مفتی صاحب جو فتوہ دیتے ہیں جو حکم بیان کرتے ہیں ان کو اگر وہ کہہ دیں گے کہ فلانے گالی دیے کفر کیا تو کہتے ہیں کہ یہ شر پھیرا لیں یہ ماحول خراب کر رہے ہیں یہی ہے یہی ہے دیانت یہی ہے دینداری یہی ہے جشتس یہی ہے انصاف کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ مفتیان اکرام اپنا قلم نہ سمالیں اور علماء اکرام اپنی پوزیشن نہ لیں تو نہ جانے وہابیہ اور دھیا بنا اور یہ سلح کلیہ نہ جانے اس زرزمین پر کتنے خراب معاشرہ پیدا کریں یہ جتنے معاشرے میں انبیاء اکرام کے ساتھ مذاق ہوتا رہے گالی باری دی جاتی رہے اور یہی سماج بن جائے جب ہم ان کی کتابیں کھول کر کے دکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھ دیا تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ جناب گڑے مردے چونوں کھارتے ہو سپورٹ انہی کو کرنا ہے جتنا بھی سپورٹ کرنا انہی کو کرنا ہے اور جو لوگ ان کو ان کا رد کرتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں وہ برا ہو جاتے ہیں یعنی جو مفتی نبی کو گالی دینے والے کو برا کہے وہ مفتی غلط ہے اور جو نبی کو برا کہے وہ انسان ہے جو نبی کو برا کہے جو نبی کو گالی دے جو نبی کے علم کو جانوروں کا ایسا علم کہے اس کے بالے میں پھر یہ کی انسانیت سمجھ میں آتی ہے اور جو مفتی اس کو پکڑ کرے وہ برا ہو جاتا ہے کہاں کا انصاف ہے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے فتوہ دے دیا قد کفرتم بعد ایمانیکم اور ایمان کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے تو وہ باغی ہوتا ہے وہ مرتب ہوتا ہے اور مرتب کا حکم یہ ہے کہ اسے زمین پر زندہ رانے کا حق نہیں ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہ ایسا مرتب اگر کسی سے نکاح کرے تو اس کا کسی سے نکانا ہوگا کسی وہاں سے بھی نکانا ہوگا کسی جنور سے بھی نکانا ہوگا مرتب دین کا حکم یہ ہے عام کافروں کے لیول میں بھی نہیں رکھا جا سکتا عام کافروں کے لیول میں بھی نہیں اور ڈاؤن ہو گیا اور ڈاؤن ہو گئے مرتب دین ان کو تو جینے کا حق نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب موبن ہونے کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو وہ باغی ہوتا ہے اور باغی کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا ہے پوری دنیا کا یہ لاؤ ہے پوری دنیا کا یہ لاؤ ہے کہ باغی کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا ہے تو یہ رسول کریم علیہ السلام کا مقام مرتبہ اب یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں یہ سب باتیں آتی جاتی ہیں کہ جو لوگ وہاویہ جوبندیہ جو لوگ انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی کریں اور اللہ کی بھارگاہ میں گستاخی کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اتحاد بنانا ان کی رعایت کرنا یہ سب کیا چیز ہے یہاں پر مجھ سے گزارش کی گئی کہ میں کچھ رفع یدین کے تعلق سے بھی باتیں کروں بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ جناب کچھ بھی اچھی چیزیں کہیں سے بھی مل جائیں لے لینی چاہیے تو یہ تو سبزی گوشت اور کیانا میں جو ضرورت کے سامانے کپڑا لگتا ہے اس معاملے میں تو چلے گا نا کہ سبزی آلو اس کے ہاں اچھا ہے اس کے ہاں ساگ اچھا ہے اس کے ہاں ساگ خراب ہے تو آلو یہاں سے لے لیں اور ساگ وہاں سے لے لیں چلے گا نا چلاکی یہی ہے کیا بے وکوفی ہے کہ جناب جو آلو اچھا ہے اور ساگ خراب ہے تو دونوں ایک ہی جگہ سے لیں اس معاملے میں تو چلے گا اس کو دین کے معاملے میں نہیں چلے گا دین کے معاملے میں نہیں چلے گا کہ جو اچھا ہو برے آدمی سے امام مسلم نے اپنے مسلم شریف کے مقدمے میں سراحتاً یہ روایت نقل کی کہ فرمایا فرمایا کہ یہ روایت ہے یہ احادیثِ طیبہ یہ دین ہے تو دیکھو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو دیکھو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو اگر کوئی وہاوی دیوبندی کہے اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے فیکٹ ہے مگر یہ بات ہم دیوبندی سے نہیں لیں گے ہم سنی سے لیں گے سنی میں پرابلم ہے کیا نہیں ملے گی یہ بات کیوں یہ کیوں ہم غلط جگہ سے نہیں لیں گے اس لیے کہ سارے کے سارے گمراہ فرقے سب قرآن ہی کی بات کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ قرآن ہی سے فسان آئے لوگوں کو کوئی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے والا کوئی وہاوی دیوبندی مہا بھارت اور وید اور پران سے دلیل نہیں لے کے آتا وہ جہاں مہا بھارت اور پران اور وید سے دلیل لے کے آئے گا تو جلسے میں جگہ ہی نہیں ملے گی اس کو وہ سمجھ رہا ہے وہ حلق سے نکال نکال کر کے آیتیں پڑھے گا تب لوگ سمجھے گے کہ ہاں بہت بڑا عالم قرآن ہے آیتیں پڑھے گا وہ اور پڑھ کر کر کے سنائے گا تو پبلک جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی اور سوچے گے کہ قرآن پاک سے یہ بات کر رہے ہیں قرآن پاک سے حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا تو لوگ سوچیں گے یہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں صحیح بات ہوگی صحیح بات ہوگی جتنے گمراہ فرقے ہیں سب کے سب قرآن اور حدیثی بات لے کے آتے ہیں چاہے وہ خوارج ہوں چاہے وہ نواسب ہوں چاہے وہ روافض اور شیعہ ہوں چاہے وہابیہ ہوں چاہے معتظلہ ہوں چاہے دیوبندیہ ہوں سارے کے سارے سب کے سب قرآن ہی تو لے کے آتے ہیں اب آج کی ڈیٹ میں آپ کیسے فیصلہ کریں گے آپ کے پاس قرآن کریم کا کتنا علم ہے آپ لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ سے لے کر کے ونناس تک تجوید کے ساتھ یا بغیر تجوید کے بھی آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سوچنے کام ہو گیا دین ہم نے پڑھ لیا ہو گیا اب چلو دھندے پہ تلاوت کے اصول بھی نہیں سکھے تجوید بھی نہیں سکھا کچھ نہیں آیا نہ ترجمہ سکھا نہ تفسیر سکھے نہ علم اور پھر ہو گیا قرآن اب وہابی آپ کو دھوکہ دے تو کہاں سے بچیں گے آپ کیسے ہم آپ کو اجازت دے دیں کی جناب وہابی کی دلیل آپ لیئے اگرچہ وہ قرآن پاک سے دے قرآن پاک ہی سے دے وہابی سے ہمیں نہیں سکھنا نماز کے مسائل صحیح مسائل بھی اگر وہابی دے گا ہمیں اس سے نہیں سکھنا ہے کیوں اس لیے کہ ایک ہزار مسائل صحیح بتاتا جائے گا بتاتے 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 کانفیڈنس تو ہو ہی جاتا ہے جب سب صحیح بتاتے بتاتے کانفیڈنس ہو جاتا ہے نا اور اس کے بعد ایک ہی غلط والا ڈال دے گا چونکہ کانفیڈنس ہو گیا تو پھر اس کو بھی آپ مان لیں گے یہ بھی صحیح ہے اور ہو گیا دین ختم ایمان چھن گیا ساری چیزوں سے محروم ہو گئے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیوں اس لیے کہ انشیطان لیل انسان عدو مبین شیطان انسان کا کھلاوہ دشمن ہے آپ اس فیب کو مان لو کہ شیطان سب سے بڑا دشمن آپ کا ہے شیطان تو لگاوا ہے کیسے آپ مطمئن ہو گئے لگاوا ہے شیطان اس لیے ہمیں دین کسی وہابی سے نہیں لینا دین کسی دیوبندی سے نہیں لینا کسی سلح کلی سے نہیں لینا دین اگر سے قرآن کریم سے سکھائے اگر سے حدیث پاک سے سکھائے اگر سے فقی کتابوں سے سکھائے مگر ہمیں صحیح سنی عالم دین سے دین لینا اب دین کے مسائل میں ایک مسئلہ رفعہ دین کا بھی ہے رفعہ دین کا مسئلہ یہ وجوب اور فرضیت کا اختلاف نہیں ہے یہ صرف سنت اور آدمی سنت کا اختلاف ہے تو جو لوگ وہابیوں سے متاثر ہوکر رفعہ دین شروع کر چکے ہوں وہ اس بات کو دھیان سے سن لیں کہ وہابیت سے متاثر ہوکر اگر کسی نے رفعہ دین شروع کیا ہے تو وہ بچ نہیں پائیں گے اگر شوافے میں سے کوئی رفعہ دین کرے تو ان کے حق میں وہ کارے سواب ہے ان کے حق میں وہ کارے سواب ہے امام شافعی کے نزدیک رفعہ دین ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کیسے پتا چلائیں گے کہ یہ شافعی ہے یا وہابی ہے یہ کیسے پتا چلے گا اس لئے کسی کو دیکھ کر کے کوئی رفعہ دین شروع کر دے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے نہ ہمارے عیمہ اکرام اجازت دیتے کیوں؟ اس لئے کہ جس امام وہ ہم فالو کرتے ہیں وہ امام العیمہ ہیں وہ سراج الہمہ ہیں وہ وہ شاہنگتے ہیں کہ خود امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے جن کے نزدیک تین مرتبہ رفعہ دین ہے وہ خود کہتے ہیں کہ دین اور شریعت اور فق یہ سب کچھ میں نے امام محمد سے سیکھا ہے جو امام محمد امام ابو یوسف سے سیکھتے ہیں امام ابو یوسف ہم ابو حنیفہ سے سیکھتے ہیں خود امام شافعی فرماتے ہیں یہ سارے سے سارے لوگ فقی معاملات میں ابو حنیفہ کی آل اولاد ہیں ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں ان پر ڈیپنڈنٹ ہیں ان کی آل ان کی اولاد ہیں ان کے بغیر کوئی فقی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ امام محمد انہوں نے امام آزم ابو حنیفہ کی ساری فقی لکھی سارے مسائل لکھی محرر مذہب حنیفی مانے جاتے امام محمد سب کتاب لکھی امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ان کی والدہ بیوہ ہو گئی تو امام محمد نے ان سے نکاح کیا امام محمد نے ان سے نکاح کیا اس رشتے کی بنیاد پر امام محمد کی ساری کتابیں امام شافعی کے پاس آئیں اور امام شافعی نے ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے پڑھ پڑھ کر کے پڑھ پڑھ کر کے اجتہادی شان پیدا کی مشتہید بنے اس طرح سے مشتہید بنے جب ہی تو کہا کہ سارے کے سارے لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں یہ تو اس لیے ان کا معاملہ الگ ہے امام عظم ابو حنیفہ کا معاملہ الگ ہے ہمارے امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو جو لوگ رفعہ دین کے معاملے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں میری بات غور سے سن لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام اور تسلیم علیہ الاعلان فرماتے ہیں کہ رضی تو لی ابن ام عبد لی امتی ما رضی اللہ ابن ام عبد و کری تو لی امتی ما کریہ لہا ابن ام عبد میں نے اپنی امت کے لئے وہ چیز پسند کر لیا جس کو عبداللہ ابن مسعود نے پسند کر لیا اور میں نے اپنی امت کے لئے اس چیز کو رجک کر دیا جس کو عبداللہ ابن مسعود نے رجک کر دیا ایسی بھی سپریم ایتھارٹی کسی کو دی جاتی ہے جو عبداللہ ابن مسعود کو دی رسول کریم علیہ السلام نے فرمانے عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو اپروف کر دیں وہ پوری امت کے لئے اپروف ہے اور عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو رجک کر دیں وہ ساری امت اسے رجک کر دے یہ افارٹی رسول کریم علیہ السلام نے کس کو دی عبداللہ بن مسعود کو وہ عبداللہ بن مسعود اس لئے آلہ حضرت فرماتے کہ ہم خوش نصیب ہیں آلہ حضرت فرماتے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ کسی کی کہ علم کسی کے حصے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی فقہ آئی کسی کے حصے میں عبداللہ بن مسعود یا عباس کی فقہ آئی کسی کے حصے میں حضرت عائشہ ام الممنین کی فقہ آئی مگر ہمارے حصے میں عبداللہ ابن مسعود کی فقہ ہے دین ہم نے جو سیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے ذریعے سیکھا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعو یدیہ حینہ یفتتح الصلاح ثم لم یعود میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لوتک اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے ثم لم یعود پھر آپ نے اعادہ نہیں کیا ایک روایت میں دوسری روایت میں ثم لا یعود اس کے بعد آپ دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے یعنی نماز میں غفیدین کرتے صرف ایک مرتبہ کرتے تین مرتبہ نہیں صرف ایک مرتبہ یہ کس نے روایت کیا عبداللہ ابن مسعود نے جب انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے روایت کر دیا تو ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ اسی سلسلے میں ذرا مشکل بات ہے لیکن علمی باتیں سن لیجئے ہم لوگ جب یہ بات تافک پہ آتے ہیں تو بولے بغیر نہیں رہا جاتا ہے تو ایک مرتبہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ اور امام اوزائی جو سیریا کے رہنے والے شام کے رہنے والے تھے حج میں ملاقات ہو گئی حج میں ملاقات ہو گئی تو اب حضرت امام اوزائی نے پوچھا کہ ہم نے سنائے کہ آپ حدیثوں کے خلاف مسئلے بتاتے ہیں کہ ہرگز نہیں میں سارے مسائل حدیث پاک سے بتاتا ہوں کہا کہ رفعہ دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں رفعہ دین کیا جائے گا کہا رفعہ دین نہیں کیا جائے گا پھر امام اوزائی نے کہا کہ مجھ سے حدیث پاک سنائی فلا نے انہوں نے فلا سے انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام رفعہ دین کرتے تھے شروع میں بھی رکو میں جاتے بھی رکو سے اٹھنے بھی تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے فوراں حدیث سنائی کہ مجھے حدیث پاک پہنچی حضرت حماد ابن عبی سلیمان سے انہوں نے حدیث پاک بیان کی حضرت ابراہیم نخی سے انہوں نے حدیث پاک بیان کی سنی حضرت علقمہ ابن وقاس لیشی سے انہوں نے حدیث پاک سنی حضرت عبداللہ ابن مسود سے اور انہوں نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام صرف شروع میں رفعہ دین کرتے تھے پھر رفعہ دین نہیں کرتے تھے حدیث کا جواب حدیث سے ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں آپ کو تین سندوں والی روایت بیان کرنا ہوں سالم ان نافعن ابن عمر اور آپ حماد ان علقمہ ان ابراہیم ان علقمہ ابن مسود چار لگال والی بیان کرنا ہے تو تین والی زیادہ ہوئی ہوگی کی چار والی زیادہ ہوئی ہوگی اس پر امام آزم ابو انیفہ نے کہا کہ سنیے فقہ میں سالم سے بڑھ کر کے حماد ابن عبی سلیمان ہے اور سنیے حضرتِ نافع ان سے بڑھ کر کے حضرتِ ابراہیم نقعی ہیں فقہ الرواب میں اور سنیے حضرتِ عبداللہ ابن عمر ہاں شرفِ صحابیت ہے ان کو شرفِ صحابیت ہے اگر شرفِ صحبت ان کو نہ ہوتی تو میں کہتا القمہ ان سے افضل ہیں ان سے افقہ ہیں میں یہ کہتا القمہ ان سے افقہ ہیں اور عبداللہ ابن مسود وہ تو عبداللہ ابن مسود ہے عبداللہ ابن مسود تو عبداللہ ابن مسود ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ مقالمہ حج کے ہوا تو لوگوں نے کیا سمجھا لوگوں نے ریزلت یہ نکالا کہ امام شرفِ یہ دیکھتے ہیں کہ رجال کم ہو کم واسطوں سے حدیثِ پاک پہنچے امامِ ابو حنیفہ یہ نہیں دیکھتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ روایت کون کر رہا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیان کون کر رہا ہے بیان کرنے والا اگر بڑا فقی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی اس کی بات مانی جائے گی چنانچہ میں آپ کو بتاؤں جو لوگ یہاں پہ رفع دین کرنا شروع کر چکے ہیں وہ یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں حضرتِ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سابزادے حضرتِ شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی رحمت اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام اسی خانوادے میں ایک شیطان پیدا ہوا ولی کے گھر میں شیطان سنائیں آپ نے اسی خانوادے میں ایک شیطان پیدا جس کا نام ہے اسماعیل دہلوی اس نے کتاب لکھا تقویتِ الیمان پورے ہندوستان کو دو حصوں میں باند دیا لوگ ہم کو بولتے ہیں یہ سنی دوبندی اختلافات سب اختلافات وہی سے پیدا ہوئے اسماعیل دہلوی نے سب مسئلہ کھڑا کیا اسی کی تقویتِ الیمان نے مسئلہ کھڑا کیا تو ایک صاحب نے حضرتِ شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی کے بھتیجہ ہوا ہو اسماعیل دہلوی ان کا بھتیجہ ہوا تو ایک صاحب نے جا کر کے حضرتِ شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی جب بہت ضعیف ہو چکے تھے بہت ضعیف ہو چکے تھے تو جا کے کہا کہ سنا ہے اسماعیل دہلوی نے جو ہے رفع ادیم شروع کر دیا اسماعیل دہلوی رفع ادیم شروع کر دیا تو حضرتِ شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی نے اس سے پوچھا یا پوچھوایا کہ تم نے رفع ادیم کیوں شروع کر دیا تو کہا کہ یہ حدیثِ پاک میں موجود ہے تاکہ کہا کہ وہ حدیثِ پاک تو قوی نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہ حدیثِ پاک ہے تو اس نے فوراں کہا کہ رسولِ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو من تمسکا بِسُنَّتِ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِ فَلَهُ عَجْرُ مِعْتِ شَهِيد یہ حدیثِ پاک اسماعیل دہلوی نے کہ جو سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہو اس سنت کا جو احیاء کرے ہو حدیثِ پاک اس سنت کو جو مضبوطے سے تھام لے اسے سو شہیدوں کا ثباب یہ کہاں کی حدیث و کہاں سٹھ کی جب اس بات کو اسماعیل دہلوی نے حضرتِ شاہ عبدالعزیز محدیث ڈیلوی سے بیان کیے تو سنیے حضرتِ شاہ عبدالعزیز محدیث ڈیلوی کا بیان کیا تھا جواب کیا تھا فرماتے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ اسماعیل مولوی ہو گیا ہے ہم نے سوچا کہ اسماعیل مولوی ہو گیا لیکن آج کھلا کہ اس کو تو حدیث کی تمیز بھی نہیں ہے اس کو تو حدیث کی تمیز بھی نہیں کہاں سے حدیث لیا کہاں سے کیا یہی مفروم ہے اس حدیثِ پاک کا اس سے فرمایا کہ تم رفعہ ادین شروع کرو گے قوم میں انتشار ہوگا قوم میں انتشار ہوگا ہمارے امام آزم ابو حانفہ نے اجازت نہیں دی رفعہ ادین کرنے کی کیوں اس لئے کہ حرکت ہے بار 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 حرکت ہے اور فرمایا کہ اگر یہ حرکت تین مرتبہ ہو گئی تو نماز سوڑ جائے گی اجازت نہیں ہے رفعہ ادین کی اس لئے فرمایا کہ نہیں رفعہ ادین نہیں اس لئے جو لوگ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر کے رفعہ دین کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ باز آ جائیں اس بات کو چھوڑ دیں ورنہ پھر یہ کہ وہ وہابیت کے بھی شکار ہو سکتے ہیں دیوبندیت کے بھی شکار ہو سکتے ہیں عقیدے میں فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ اب آئیے تھوڑا ذکر حضرت امام جعفر ساجق میں نے سنا دیکھا کہ پوشتہار میں ان کا بھی نام ہے حضرت امام جعفر ساجق اس مہینہ کی بائیسیمی تاریخ ان کے نام سے منصوب مانی جاتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت کرام میں سے ہیں کیوں اس لئے کہ امام عالی مقام امام حسین کی نصر میں سیدنا علی ابن عبی طالب حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام حسین امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تو میدان کربلا میں حضرت علی اصغر علی اوسط علی اکبر تین علی تین علی رسول کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم لوگ اپنے بولاد کا نام میرے نام پہ رکھو محمد تو فرمایا ایک محمد پھر دوسرا نام چینج کرنا پڑے گا یہ ہوتا ہے نا کیونکہ ایک ہی نام تو فرمایا کیا کمی ہو جائے گی اگر تمہارے گھر میں تین دین محمد ہوں تو دو دو تین دین محمد ہوں تو کیا ہر جائے حضرت امام علی مقام امام حسین نے تین بیٹے ہوئے تینوں کا علی 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 نام رکھا اور تمیز کے لئے تمیز کے لئے کیا کیا علی اکبر بڑے والے علی علی اوسط بیچ والے علی علی اصغر چھوٹے والے علی 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 اب علی اکبر جو تھے وہ تو جنگ میں میدان جنگ میں کربلا کی سرزمین پر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جو چھوٹے والے علی تھے چھ مہینے کے شیرخار تھے دشمنوں نے تیر چلا کر کے ان کو ہلاک کر دیا بیچ میں ایک علی رہ گئے وہ بیمار تھے جب انہوں نے اجازت مانگی امام عالی مقام سے امام عالی مقام نے ان کو اجازت نہیں دی بیماری کی وجہ سے اور حکمت یہ بھی رہی ہوگی کہ انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علی علی کی نسل چلنی ہے انہی سے حضور کریم علی علی کی نسل چلنی ہے چنانچہ ساری خواتین کو پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو ساری خواتین کو لے کے حضرت علی عوسط چلے ہیں یہاں سے اور دمشن پہنچے وہاں سے پھر مدینہ منور آئے انہی کو کہا جاتا ہے امام زین العابدین انہی کو کہا جاتا ہے سجار انہی کو کہا جاتا ہے حضرت علی عوسط امام زین العابدین جن کے بارے میں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اتنا رویا انہوں نے اتنا رویا امام عالی مقام کی شہادت میں کہ اتنا لوگوں کی رولائی ایک طرف امام زین العابدین کی رولائی ایک طرف یہ شان ہے ان کی مگر ایک موقع پر جب بنو امیہ کا کوئی بادشاہ خلیفہ خان کعبہ کے تواف کے لئے آیا یہ روایت بڑی مشہور روایت ہے تو دیکھا کہ خان کعبہ کے تواف کرنے لگے اور کوئی بھی اس کے ساتھ لیے دو چار حواری مواری جو بھی تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اتنے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع چلا رہا ہے ان کے ساتھ ایک شیخ ہیں اور پھر اس کے بعد جب تواف کرتے تو پورا مجمع بڑا ریلہ چاروں طرف ان کے ساتھ تواف کرتا ہے اس نے پوچھا پورا امام باقر نے اس خزانے کو کھاڑ کر سارے علوم حاصل کر لیے جن کی کنیت ابو جعفر امام باقر اور امام باقر کی اولاد میں امام جعفر صادق امام جعفر صادق انہی امام جعفر صادق کی وجہ سے امام باقر کی کنیت ابو جعفر تو امام جعفر صادق ان کی عظمت ان کا مقام ان کی فضیلت یہی کیا کم فضیلت ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں ہے یہ اعمی آلام میں ہیں یہ ہمارے آقا ہیں ہم ان کے غلام ہیں ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کی امام آزم ابو حنیفہ کی والدہ یہ حضرت امام جعفر صادق کو وضو کراتی تھی جب وہ وضو کرتے تو وضو کا غسالہ جو گرتا ہے وہ جو وضو کا غسالہ جو ہوتا ہے پانی وضو کرنے کے بعد جو گرتا ہے پانی وہ سارا پانی اسٹور کرتی تھی لیتی تھی حاصل کرتی تھی اور اسی کو پی لیتی تھی اسی کو پی لیتی تھی تو لکھا ناقل نے لکھا کہ امام آزم ابو حنیفہ کی والدہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوان پیا تھا تو ان کے پیٹ سے امام ابو حنیفہ پیدا ہو گئے وہ ہے امام جعفر صادق یہ امام جعفر صادق بڑی عظیم شخصیت ہے بہت عظیم مقام ہے اور اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا عظیم سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ بھی انہی سے جاتا ہے آگے ہمارا شجرہ جو ہے شجرہ طریقہ امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق سے سبحان اللہ تو وہ ہمارے شیخ بھی ہیں سبحان اللہ شیخ طریقت بھی ہیں ہمارے اور شیخ شریعت بھی ہوئے کہ امام آزم ابو حنیفہ کو بھی ان کی بارگاہ سے فیض ملا شیخ طریقت بھی ہوئے اور شیخ شریعت بھی ہوئے اور شیخ حقیقت بھی ہوئے یہ عالم ہے کہ نہ جانے کتنے علوم آلہ حضرت نے مجھے یاد آتا کہیں لکھا ہے علم جفر اور بہت سارے غیبی علوم ہوتے ہیں جس کا کوئی جانکار نہیں رہ گیا کوئی جانکار نہیں آلہ حضرت کو یہ علم ملا حضرت شیخ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت شیخ ابو الحسین نوری مار حروی علی رحمت الرزوان تھی یہ علوم ملے تو فرماتے ہیں مختلف زبانوں میں ان کے ماہرین ہوا کرتے تھے اس زمانے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس کے ماہر تھے علوم تفسیر کے بھی ماہر علوم حقیقت کے بھی ماہر نہ جانے کتنے علوم غیبیہ کے ماہر تھے امام ابو جعفر صادق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے امام جعفر صادق کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوگا حضرت با یزید بستامی کتنا عظیم مقام ہے کتنا عظیم مقام ہے حضرت امام حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ والے اس پورے علاقے میں شلسل چشتیت کا فیض انہوں نے عام کیا انہوں نے ان کا ایک ملفوزات کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے جوان اگر کبیر وقت ملے تو اسے بھی پتالہ کریے گا اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سو تیرہ مشایخ کے پاس گئے لوگ پہلے شیخ کو دھونا کرتے تھے کون شیخ مل جائے شیخ مل جائے ایک سو تیرہ مشایخ کے پاس گئے کہ ان کو مقام مل جائے مقام مل جائے کہیں پہ ان کا مطلب نہیں ملا کہیں پہ ان کا کام نہیں بنا شیخ کی تلاش آج بھی ہے نا شیخ کی تلاش کوئی ولیہ کامل مل جائے کوئی شیخِ طریقت مل جائے جو اللہ کی بارگاہ تک ہمیں پہنچا دے تو حضرت باجزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ تراش کر رہے تراش کر رہے 113 مشایق کی بارگاہ میں پہنچے ان کی بارگاہ میں رہے کہیں سے کام نہیں ہوا اور فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں جاتے اور جب باتیں کرتے ہیں شیخ سے بڑے بڑے شیخ سے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ان کا نام تیفور تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں بابا تیفور تم جو کہتے ہو نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی تم جہاں سے بات کرتے ہو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہیں کہیں اور جانا ہوگا تو پھر وہ شیخ کو چھوڑ کر کے کہیں اور جاتے پھر وہ شیخ کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے 113 مشایق کی بارگاہ میں گئے ان کا کام نہیں بنا یہاں تک کہ جب سب جگہ سے تھکے ہارے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا کہ اتنی جگہ سے مایہ کہیں پہ کام نہیں بنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ مقام ہمارے گھرانے سے ملے گا جو تم کو کہی سے نہیں ملا وہ اس بارگاہ سے ملے گا اب حضرت با یزید گستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق کا دربار تھام لیا دامن تھام لیا اور اب وہ جدہ نہیں ہو رہے بارہ سال تک ان کے ساتھ رہے کتنے سال فراشی کرتے تھے فراشی کا مطلب کہ فرش پہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھانا بستر بچھانا فراشی کا کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ایک نوکر کی طرح یہ سب کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ با یزید ذرا فلا طاق پہ ایک چیز پناکیز میں نے رکھی ہے ذرا لے کے آؤ تو سہی تو حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار وزور آپ کے گھر میں کوئی طاق بھی ہے آپ کے گھر میں کوئی طاق بھی ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ با یزید تیفور تم پہ حیرت ہے کہ تم بارہ سال سے میرے پاس موجود ہو نہ کہیں گئے نہ آئے شب و روز میرے ساتھ رہتے ہو تمہیں ابھی اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ میرے گھر میں طاق ہے کی نہیں ہے اتنی بھی خبر نہیں ہے تو حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ حیرت اس بات پہ نہیں ہے بلکہ حیرت اس شخص پہ ہوگی کہ جو آپ جیسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں رہے اور نظر ادھر ادھر کیا کرے ادھر ادھر نظر کرے کہ ادھر کھڑکی کتنی ہے ادھر دروازہ کتنی ہے ادھر تاق کتنا ہے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے نظریں ادھر تاق پہ جائیں گی کہ تاق کہا ہے تاق گنے کھڑکی گنے دروازہ گنے حیرت حضور اس پہ نہیں ہے اس پر ہے کہ آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے تاقوں کی طرف نظر جائے اس پہ حیرت ہے مجھے تو آج تک پناہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے گھر میں کوئی تاق لیے یہ جب والحانہ تعلق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو یزید باقستانی کا دیکھا تو فرمایا بایزید جاؤ آج میں نے تمہارا کام کر دیا جاؤ آج میں نے تمہارا کام کر دیا فرماتے کہ جو مقام اور جو مطلوب و مخصود ایک تو تیرہ مسائق کی بارگاہ سے نہ ملے حضرت امام جعفر صادق نے مجھے پل بر میں پہنچا دیا وہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں امام جعفر صادق کی محبت تیار کر رچہ بسا دیئے دیکھئے گھر گھر میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو اپنے گھر کی خواتین سے پوچھئے کہ امام جعفر صادق کا فاتحہ کب ہوتا ہے ان کا نیاز کب ہوتا ہے گھر گھر میں امام جعفر صادق موجود ہے مگر کہاں موجود ہے سنیوں کے گھر میں موجود ہے کسی وہابی کے گھر میں نہیں ملیں گے امام جعفر صادق کسی دیوبندی کے گھر میں نہیں ملیں گے یہ صدقہ ہے مسلمانوں نیاز کا یہ صدقہ ہے فاتحہ کا جب بائی فرگب کی تاریخ آتی ہے سہاری خواتین جو کچھ بھی کرے جتنی بھی بگاملی ہے مگر امام جعفر صادق کا نیاز ضرور کرا دیں تو جو امام جعفر صادق کو اتنا دل سے مانتا ہو کیا امام جعفر صادق ان کو چھوڑ دیں گے نہیں ہو گیا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام و مرتبہ ہے اس لئے مسلمانوں ہم جو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں ان کا دن مناتے ہیں ان کا نیاز مناتے ہیں یہ ان کی برکتیں ہیں جو ہمیں سننی بنائے رکھی اس لئے سنو ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم اپنے طریقے سے ہٹنے والے نہیں ہیں نہ عقید میں عقید میں تو کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے لیکن اپنے معمولات میں بھی نہیں اپنے معمولات میں بھی کوئی کمی نہیں جو جو فاتحہ ہم کرتے ہیں سب کے سب کریں گے جو جو دن مناتے ہیں منائیں گے جتنے عرص مناتے ہیں منائیں گے جو کچھ بھی کرتے ہیں جن اولیاء اکرام کا تذکرہ کرتے ہیں کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہم کو غیروں سے یہ چیزیں بچاتی ہیں بھر نماز تو نماز روزہ زکاة یہ فرائض ہیں اجازت نہیں ہے چھوڑنے کی لیکن وہابی جب بدکتا ہے تو نماز سے نہیں بدکتا ہے پاتھیے سے بدکتا ہے عیسالِ سواس سے بدکتا ہے عرش سے بدکتا ہے نیاز پاتھیے سے بدکتا ہے ضرورت ہے اس زمانے میں کہ وہابیوں کو بدکایا جائے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل عالی حضرت فرماتے ہیں غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے تو ہم یا رسول اللہ کی کسرت کریں گے اور عالی حضرت نے چونکہ ہمیں ہنٹ دے دیا ہے کہ رسول اللہ کو بلانے کے لئے کرو تو کرو اور اگر کسی وہابی کو جلانے کے لئے کرنا ہے تو اس لئے بھی کرو کسی وہابی کو جلانے کے لئے کرنا ہے اس کے دل کو غیز میں ڈالنے کے لئے کرنا ہے تب بھی کرو کیونکہ جس طرح سے بھی وہابیوں سے چھٹکارہ ملے ہونا چاہیے تو جب اتنا اہم ہے یہ معاملہ وہابیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا تو پھر ان سے میل ملاب کیسے ہوگا ان کے ساتھ تنظیم کیسے بنے گی ان سے محبت کیسے ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حرز و امان میں رکھے ہمیں مسلح کے آل حضرت سے جوڑے میں رکھے حضور تاج الشریعہ کا جو پیغام تھا اس پیغام کو مٹھی میں باندھ لنے کی ضرورت ہے حضور تاج الشریعہ کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر مضبوطی سے قائم رکھے یہی ہماری دعا ہے اور اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ